موسیقی ایک خوشیوں بھری زندگی اور بھرپور لات پیار بابا کے کاندھے اور ماما کی گود ہر طرف مسکراہٹیں ہر بچے کی طرح میرا بچپن بھی بہت شاندار تھا لیکن وہ مسکراہٹیں اور کھیل گود سب کا سب ایک لمحے میں کہیں کھو سا گیا جب میری زندگی کا پرندہ اپنی پہلی اڑان بھرنے سے پہلے ہی لڑکھڑا گیا ڈاکٹر صاحب میری بیٹی کو کیا ہوا ہے آپ کی بیٹی کو تیلسیمیا میجر ڈیزیز ہے تیلسیمیا میجر تیلسیمیا میجر ایک ایسی ڈیزیز ہے جو والدین سے بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے اور ایسی ڈیزیز میں پھر بچے کو ہر آٹھ سے دس دن بعد بلڈ لگتا ہے اس کا کوئی ٹریٹمنٹ بھی تو ہوگا نا اس کا ٹریٹمنٹ ہے لیکن وہ کافی مہنگا ہے ستر لاکھ سے زیادہ اس پہ خرچہ آتا ہے اور اس کو بون میرو ٹرانسپلانٹیشن کہتے ہیں لیکن بون میرو ٹرانسپلانٹیشن میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے ڈونر نہیں ملتا بون میرو کونڈینیٹ کرے گا پھر اگر بون میرو ملتا ہے تو کافی جو ان کا آپریشن ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے اور پھر جب اس کا ٹریٹمنٹ ہو بھی جاتا ہے تو پھر اس کا سکسس ریٹ وہ صرف پانچ فیصد سے کم ہے اتنے پیسے بھی لگ جائے اور پھر سکسس ریٹ بھی کم ہو تو پھر ذرا مشکل ہوتا ہے تو کیا ساری زندگی کون ہی لگتا رہے گا؟ ہاں جب تک یہ زندہ ہے تو ساری عمر اس کو بلڈ ہی لگتا رہے گا یہ بلڈ ہی اس کی زندگی ہے میں سیرا ایک کرسچن کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہوں اور بدقسمتی ستھالی سیمیا کے شکار بچوں میں سے ایک ہوں لیکن میں نے کبھی اپنی بیماری کو اپنی کمزوری نہیں بنایا بلکہ ڈٹکیس کا مقابلہ کیا میں جانتی تھی میری خواہشیں دل کے باغیچے میں اڑتی وہ تٹلیاں ہیں جن کے رنگ کچھے اور عمریں مختصر ہیں دنیا میں کسی بھی حوالے سے مہتاجی بدترین عذیت ہوتی ہے اور ایسے میں لوگوں کے سہارے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور پھر میری تو پوری زندگی ہی مہتاجی تھی خون کی مہتاجی جو معشرے اور میرے ماں باپ کی لابرواہی کی وجہ سے میرے حصے میں آئی تھی میں ہسپتال کے بستر پہ پڑی اپنی زندگی اور موت سے جنگ لڑ رہی تھی اور میرے ماں باپ لوگوں سے خون کی ایک بوتل کی بھیگ مانگ رہے تھے اصل میں وہ اپنی بیٹی کی زندگی کی بھیگ مانگ رہے تھے لیکن کسی نے ذات، نسل، رنگ تو کسی نے مذہب کو بنیاد بنا کے کسی کی جان بچانے سے انکار کر دیا پتہ نہیں ہم لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس سب سے پہلے ہمیں قوم ہے وہ کہتے ہیں نا کہ انسان تو ہر کوئی ہوتا ہے لیکن ضمیر کسی کسی کے پاس ہوتا ہے تو بس ہمیں بھی ایک ایسا انسان مل گیا جو شاید دھتکارے جانے کا دکھ سمجھتا تھا یا شاید اس کے نزدیک یہ سب کچھ کسی کی جان بچانے سے زیادہ پڑھ کے نہیں تھا بھائی میں بھی تو مسلمان ہوں اور ہمارے مذہب میں کسی کی جان بچانا سب سے اہم ہے خون تو مل گیا لیکن ضمیر کے جاگتے جاگتے انسانیت کی موت ہو چکی تھی ایک ماں کے آنسو تو اس کی بیٹی کی زندگی نہیں بچا سکی لیکن آپ کے خون کی ایک بوتل زندگی بچا سکتی تھی اور اب آپ کی احتیاط کسی اور بچے کو میری جیسی محتاجی کی زندگی گزارنے سے بچا سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی